تو ہنجی جناب آپ کے سامنے ابھی ابھی اس ویب سائٹ سے ہم نے ارننگ کی ہے اور یہاں پہ ہم نے لگا لیا ہے ویڈرہ ابھی میں آپ کو لائف ویڈرہ دکھاؤں گی اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بسیکلی آپ کو ویڈرہ دیتی ہے تو جناب آپ کے سامنے تری تھاؤزن تری ففٹین جو ہے میرے پاس آ چکے ہیں پی کے آر روپیز آ چکے ہیں بسیکلی یہ میں نے ابھی ابھی ویڈرہ کیا ہے آپ کے سامنے آئے بلکل تو لیٹس چیک آؤٹ کہ یہ میں نے ارننگ کیسے کی ہے ہاں جی تو اسلام علیکم میری پیاری یوٹیم فیبلی کیسے ہیں آپ سارے امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے لائف انجوائی کر رہے گے اور دیر او دیر ارننگ کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی پیاری چہری آپ کے لئے لے کر آ رہی ہے ڈیفرنٹ طرح کی ویب سائٹس کچھ انویسٹمنٹ کے ساتھ کچھ ویڈاوٹ انویسٹمنٹ ہے اور آپ دیر او دیر ارننگ کر سکتے ہو جیسے کہ آلرڑی میں کر رہی ہوں جناب ویلکم بیک ٹو یور آن چینل جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں بہل ایک ان کو ضرور پریس کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسے آپ کو بھی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کے فرنڈز کو بھی ہوتا ہے جناب میں آپ کو بتا دیں چلوں کہ شورٹس کے اندر آپ میرے لائف اپ ڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ویڈیوز میں میں آپ کے لئے لارہی ہوں ایک ایسی ویب سائٹ جہاں سے آپ دیر او دیر ارننگ کر سکتے ہیں تو جناب بغیر ٹائم ویسٹ کے ہوئے ہم اپنے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو سمجھانا ہے کہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بٹ مین کے نام سے ایک ہمارے پاس ویب سائٹ ہے تو آپ نے جلدی سے لنک کے اوپر کلک کر لینا ہے جو کہ ڈسکرپشن باکس کے اندر موجود ہے اگر نہیں کلک کرنا چاہتے تو اس لنک کو اٹھائیں اور گوگل کے اندر آکے پیسٹ کریں اور اس کو سرچ آؤٹ کر لیں تو یہ بٹ مین ہے بسیکلی اس کو پہلا آپ کے پاس نوٹفکیشن آتا ہے آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے ریجسٹر ریجسٹر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نمبر پوٹ کرنا ہے پاسورٹ پوٹ کرنا ہے اور یہ جو آپ کو آئیڈی نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی جیسے لنک کے اوپر کلک کریں گے آٹومیٹکلی آئیڈی آ جائے گی اب یہاں پہ آپ کو چاہیے جناب اوٹی پی اوٹی پی کیسے آئے گا آپ نے سینڈ کے اوپر آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جس سے آپ کے جو نمبر ہے اس کے اوپر اوٹی پی آ جائے گا اوٹی پی آئیڈ کرنا ہے اور آپ نے؟ جیسے ریجسٹر کرلیں گے آپ کے سامنے ایک کور پی جا جائے گا جہاں سے آپ نے سمپلی وہی پراسس ہے کہ آپ نے اپنا نمبر آئیڈ کرنا ہے پاسورٹ ایڈ کرنا ہے لاغ انہ ہو جائیں گے لاغ انہ ہوتے جائیں گے تو آپ کے سامنے نوٹفکیشن آ جائے گا نوٹفکیشن یہ ہے کہ ریجسٹر کرنے پر جناب آپ کو مل رہے ہیں چار سو بیکی آر یعن assembly اور یہ فرس جو ٹونٹی پیپل جن کو آپ انوائٹ کریں گے ان کے لئے آپ کو ٹین ٹین روپیز ملتے چلے جائیں گے جناب ارننگ کا بڑا اچھا موقع ہے کہ صرف جوائن کرنے پہ آپ کو چار سو روپیہ مل رہا ہے جناب اور آپ کیا چاہتے ہیں جناب آپ چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف کہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم ہوم پیج پہ موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے نوٹس نوٹس کے اندر دیکھیں تو دو طرح کی چیزیں دو آپشن آتے ہیں انٹرڈکشن اور آباؤٹ آس انٹرڈکشن میں جائیں گے تو یہاں پہ بتایا جائے گا کہ ہاو ٹو میک منی فرام دس ویب سائٹ یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں جن کو آپ ثورلی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کچھ میں نے آپ کو بتائی ہے جیسے کہ چار سو روپیہ ملتا ہے ریجسٹریشن پہ اور اس طرح کی ڈھیر ساری اور بھی ہیں انفرمیشن آپ کو ساری مل جائے گی سارا انٹرڈکشن مل جائے گا کہ آپ نے ارنگ کیسے کرنی ہے آپ نے بسیکلی ان کے پروڈکٹس کو بائی کرنا ہے بائی کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ارنگ ہوتی چلی جائے گی تو جناب یہاں پہ دوسرا آپشن موجود ہے آباؤٹ آس کا اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن جو جو چاہیے وہ ملے گی یہ 2013 سے یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے اسٹابلشٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری آپ کے سامنے انفرمیشن ہے آپ کو بالکل بھی کوئی دھوکے والی چیز یہاں پہ نہیں ملنے والی تو جناب نیکس چیک کرتے ہیں ہمارے پاس اپشن ہے انوائٹ کا جیسے انوائٹ کا اپشن کو کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا یہاں پہ کیو آر کوڈ بھی ہے یہاں سے بھی سکین کر کے آپ لوگ کو انوائٹ کر سکتے ہو یا جو کاپی لنک ہے اس کو بھی آپ کاپی کر کے اس لنک کو آپ دوسرے فرنڈز کو انوائٹ کر سکتے ہو ویب سائٹ پہ جسے آپ کو پر پرسنٹ ٹین روپیز ملیں گے ناؤن لوڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن موجود ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ویب سائٹ اپلیکیشن کی فارم میں بھی موجود ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اپشن موجود ہے ریچارج کا ریچارج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جناب آپ کے پاس ڈیفرنٹ آویلیبل آپشنز ہوتے ہیں یہاں پہ منیمم جو ہے آپ نے ٹو تھاؤنڈ ریچارج کرنا ہوتا ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ آپ کی ٹو تھاؤنڈ ہونی چاہیے تو ہم کر لیتے ہیں ٹو تھاؤنڈ کو سیلیکٹ اس کے بعد میں آپ کو پروسس بتاتی ہوں ریچارج نہ ہو کے اوپشن کے اوپر کریں گے کلک جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور پیج اوپن ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی فرمیشن پوٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ بتایا جارہا ہے کہ جناب آپ نے منیمم جو ہے وہ ٹو تھاؤنڈ پی کے آر جو ہے وہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ آپ کو اور مزید ٹپ دے گئی ہیں کہ جیسے فر اگزامپل اگر آپ بینک کو چوز کرتے ہو تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا بینک اکاوٹ پروپرلی پوٹ کرو اپنا نیم صحیح طریقے سے پوٹ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ مزید بتایا جاتا ہے کہ ٹین ٹو ٹونٹی منٹس سے ہیں وہ بیسکلی لگ جاتے ہیں آپ کے ڈیپوزٹ میں یہ آپ کے ویڈڑا کے اندر یہ ساری آپ نے تھورل ہی جو ہے یہ ڈیپوزٹ کی ٹپس جو ہے وہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے اور آپ کا کوئی ایشو نہ کریئٹ ہو تو جناب جیسے ہم ریچارڈ کے اوپر کلک کریں گے ریچارڈ ناؤ کے اوپر تمہارے پاس ایک پیج آ جاتا ہے جہاں پہ ہماری اماؤنٹ لکھی بھی آ جاتی ہے جو کہ ہماری ڈیزائیڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم انویسٹ کرنا چاہنا ہے تو اس میں آپ نے بسکلی کیا کرنا ہے آپ نے پیمنٹ میتھڈ کو چینل کو چوز کر لینا ہے جیسے کہ میں جیس کش کو چوز کروں گی اور یور اکاؤنٹ کے اندر آپ نے جیس کش کے ساتھ جو لنک نمبر ہے جس نمبر کے اوپر جیس کش بناوا ہے یا جو بھی اکاؤنٹ بناوا ہے آپ نے وہ اکاؤنٹ نمبر دینا ہے اور یہاں پہ ٹفز موجود ہیں ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے تورالی ریڈ آوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پیمنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ڈیپوزٹ جو ہے وہ اس ویب سائٹ میں ہو جائے گا اور اب آپ کر سکتے ہیں اٹھر اٹھر ارننگ تو جناب نیکس چلتے ہیں اوپشنز کی اوپر سب سے پہلے ہم اپنے اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہیں اس کی چاند بین کرتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر کیا کیا موجود ہوتا ہے جناب سب سے پہلے آپ کے آئی ڈی شو ہو رہی ہوتی ہے آپ کا نمبر شو ہو رہا ہے جس نمبر سے آپ نے ریجسٹر کیا آپ کا بینک بیلس وغیرہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے پیکی آر ہیں یہ وہ اب یہاں پہ دو اپشن موجود ہوتا ہے ریچارج کو اپشن ہوتا ہے ویڈراؤ کو ہوتا ہے ریچارج آل ریڈی اب یہ بھی میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کیا ہے اب ڈسکس کریں گے ویڈراؤ کو ویڈراؤ کو میرا خیال سے انڈ پہ ہی ڈسکس کرنا چاہیے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کی ویب سائٹ ہے کیا تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپشن موجود ہوتا ہے نیچے میسیجز کا اس کے اندر آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں ویب سائٹ کی طرف سے جیسے مجھے ویلکم کیا گیا ہے کہ میں نے بیٹ مین میں ویلکم میرا ہوا ہے میں نے اس کو جوائن کیا ہے اس کے بعد ہے ویڈراؤ اکاؤن ویڈراؤ اکاؤن کے اندر یہاں پہ اپنے اکاؤن کو آپ نے پہلے پٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنے ویڈراؤ کروا سکتے ہو جیسے سب سے پہلے آپ نے اپنا ریال نیم لکھنا ہے بینک اکاؤن وغیرہ چوز کر سکتے ہو ایسی پیسہ جائز کیسٹین وغیرہ چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح سے ساری آپ نے انفرمیشن پٹ کرنی ہے اور اس کو آپ نے سیف کر لینا ہے اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کو جو اکاؤنٹ ہے بیسیکلی وہ لنک ہو جائے گا تو جناب اس کے بعد موجود ہیں ہمارے پاس بہت سے اور آپشن جیسے کہ ریکارڈز موجود ہیں چینج پاسورٹ کا آپشن موجود ہے وہ تو آپ کو سیمپل سی چیز ہے دیکھتی پتا چل دے گا کہ آپ نے اپنے پاسورٹ کو کیسے چینج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہیں فنڈنگ ریکارڈز موجود ہیں یعنی کہ کیا کیا ہم ڈیپوزٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا ہمیں جو ہے ویب سائٹ کی طرف سے ارنگ ہو رہی ہے جیسے کہ یہ فور ہنڈرڈ لکھا ہے جو کہ میں نے ریجسٹر کرنے پہ ارنگ کیا ہے ٹھیک ہے سبورڈنیٹ وغیرہ کا سبورڈنیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے طرح آپ کی کتنی ارنگ ہو رہی ہے نیچے لوگ آٹ کا آپشن ہے یہ جی ہمارا مائی اکاؤنٹ کے اندر ہی سارا کچھ تھا اب ہم ٹیم کے آپشن پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی ٹیم کو ہم نے بلائی یعنی کہ کتنے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے وہ ہماری ٹیم بنتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس سے کتنی ارنگ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پرسن کو بلانے پہ آپ کو ٹین روپیز مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں آپ جتنے لوگوں کو زیادہ بلائیں گے اتنی آپ کی ارنگ ہوتی چلے جائے گی اور جتنے لوگ پرچیز کریں گے ان کے پرڈکٹ کو ویب سائٹ کے پرڈکٹ کو اس حساب سے بھی آپ کی ارنگ ہوگی جیسے فور ایکزامپل کوئی یوزر آپ کا جس کو آپ نے انوائٹ کیا وہ ون نمبر کو پرچیز کرتا ہے اس سے آپ کو ٹو ہنڈرڈ پلس بھی کیار ملیں گے اسے طریقے سے اگر کوئی فور والا پرچیز کرتا ہے تو اس پہ آپ کو جو کمیشن ملے گا وہ ففٹین تھاؤزنڈ ہے یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی میند کرتے ہو اور کتنے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو اور وہ لوگ کتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں جی طرح انویسٹ کریں گے اس میں سے آپ کو اپکا کمیشن ملے گا تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اس کے اوپر ارنگ کیسے کرنی انویسٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ کے سامنے پیکجز موجود ہیں جیسے سب سے پہلا پیکجز ہے وہ مائنر ای نائن پرو ون ہے اس کو بیسیکلی آپ سکسٹی ڈیز کے لیے اس کو جو ہے وہ بائی کر رہے ہو ٹو تھاؤزنڈ میں بائی ہونا ہے اور اس سے آپ کو آپ کا پروفٹ ملتا چلا جائے گا جیسے کہ آل ریڈی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹو ہنڈ بریڈ جو ہے وہ آپ کو ڈیلی کے حساب سے آپ اس کے اوپر سے ان کر سکتے ہو یہ ہمارے وی آئی پی تھے اس کے بعد ایس وی آئی پی ہے یعنی کہ سوپر وی آئی پی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے ڈیز کے لیے اس کی ویلیڈیٹی ہوگی کتنا آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے یا آپ جب تھورالی آپ اس کو تھورالی اس کو دیکھو گے observe کرو گے readout کرو گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھانا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت ایزی ہے یہاں پہ earning کرنا جناب یہاں پہ آپ کو گرین کلر کا یہ ہیڈ فون ٹائپ نظر آرہا ہے سر سا نظر آرہا ہے بسیکلی اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ کسٹمر سروس ملنے والی ہے ویڈسپ پہ کر سکتے ہو ٹیلیگرام پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو ساری سروس ملنے والی ہے یہ ویب سیٹ بلکل بھی آپ کو کلانے چھوڑتی کو یہ آپ کا ایشو بنتا ہے تو آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہو ان کی سروسیز جو ہے واصل کر سکتے ہو تو چھر آپ ہم نے earning کا طریقہ تو سیکھ لیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویڈڑا کیسے کہنا ہے ابھی میں آپ کے سامنے live withdraw کروں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہاں سے withdraw بھی ملتا ہے یہ ان ویب سیٹ کی ذرا نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں withdraw نہیں ملتا تو جناب سب سے پہلے آپ اپنی ساری information کو add up کر لیں گے جیسے کہ میں آپ کے سامنے add up کر رہی ہوں میں نے اپنا bank name وغیرہ سارا کچھ choose کر لیا ہے اپنا account number لکھ لیا ہے جس account کے اوپر میرا jazz cash بنا ہویا ہے mobile number اپنا بتایا ہے کیونکہ mobile number سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر آئے گی OTP OTP آپ نے بیسیکلی اس کے اندر add کرنی ہے اس سے save کرو گے OTP دو گے تو اس کے بعد جناب یہاں سے ہم نے ساری information کو put کر لیا ہے withdraw کے جو tips ہیں وہ آپ نے لازمی read out کر لینا ہے جیسے 15% آپ کے deduction ہوتی ہے ویب سائٹ کے through ٹھیک ہے 400 کم از کم آپ کے پاس balance ہونا چاہیے withdraw کے لیے withdraw جو ہے وہ بیسیکلی 9 بجے سے لے کر 7-8 بجے تک جو ہے وہ withdraw اس کے درمیان درمیان آپ withdraw کر سکتے ہیں تو withdraw کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے withdraw کی option کے پر click کرنا ہے وہاں پہ آپ نے جتنی amount آپ کی desired amount ہے جس کو آپ withdraw کروانا چاہتے ہیں وہ put کرنی ہے اور اس کے بعد withdraw now کے اوپر آپ click کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی withdraw جو ہے وہ approve ہوگی جیسی یہ approve ہوتی جائے گی ویب سائٹ کی طرف سے ٹھیک ہے آپ نے یہاں بھی yes کو click کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں notification دے رہے ہیں کہ 15% جو ہے اس کے اوپر deduction ہوگی جو آپ کو available آپ کے لئے amount ہوگی وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے جیسی میں نے 3900 کیا ہے تو اس میں 3315 PKR روپیز جو ہے یہ basically مجھے مجھے ملیں گے میرے account میں آئیں گے تو میں نے اس کے اوپر yes کے اوپر click کیا ہے جیسی میں نے click کیا ہے ابھی یہاں پہ میری approve ہو جائے گی withdraw جیسی approve ہوگی تو آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میرے wallet کے اندر جو ہے یہ ساری payment پہنچ چکی ہے تو جناب یہاں پہ تھوڑا سا patience سے ہم نے کام لینا ہے کیونکہ تھوڑا سا time لگ جاتا ہے ایک دو منٹ لگ جاتے ہیں آپ کے withdraw کو جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی ابھی میں نے اس کو withdraw کیا اور یہ amount جو ہے 3315 روپیز جو ہیں یہ بسکلی میرے wallet کے اندر پہنچ چکے ہیں تو جناب یہ live withdraw آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ویب سائٹ بالکل بھی fake ویب سائٹ نہیں ہے جناب اب چھوٹا سا آپ نے کام کرنا وہ کام یہ ہے کہ آپ نے چیری کے چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب بیل ایکن کو ضرور پریس کر لینا ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے thank you so much for supporting me and thank you so much for a lot of love love is bye bye